بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہمیں محبت سے بلائیں یا ہم کہیں جائیں وہ باقمال ہو اور پھر دنیا دیکھیں کہ پروام کا نام اور لوگوں نے جنہوں نے محبت سے بلائیا وہ کیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ معاشرے کے لئے کیا کر رہے ہیں تو آج ہم جس سپورٹ پر موجود ہیں یہ پاکستان میں لاہور نہیں لاہور تو ہے ہی ہے لاہور پاکستان کا دل ہے اور یہ جو میری بیک پہ جو نہر ہے کنال جو ہے پورے لاہور کو چیرتی ہوئی لاہور کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے اس کے بلکل کنارے کے اوپر ٹوورڈز جلو سوزوار وٹر پارک سے چھوڑا سا پہلے شورٹر ٹو ڈیٹ اینڈ جسٹ ایک رنگ روڈ انڈر پاس ہم اس وقت موجود ہیں کنال ویو ڈیرے کے اوپر اور ہم کنال ویو تو کیا کہیں گے یہ ہمارے بڑے جگر جانی جناب چوزی فخار صاحب کا ڈیرہ ہے کنال ویو ڈیرہ ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ اتنے انتھیوزیاستک سابق ڈیریکٹر ائرپورٹ سکوڈی فورس اور مجھے اندازہ یہ نہیں تھا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میری ٹیم کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ چوزی صاحب اتنے خوش خوراک لاہوریوں کے لیے ایک بہت خوبصورت فوڈ لینڈ بنائیں گے اور اس کا جو وینیو ہے میں درخواست کروں گا اپنے کیمرو مغل صاحب سے کہ چوزی صاحب کے ساتھ ہم گرے ملنے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں ملنے کے بعد ہماری ملنیاں کرنے کے بعد وہ ڈیرہ بھی دکھائیں اور ڈیرے پہ خوشبویں اٹھ رہی ہیں آئیے چوزی چوزی فتخار صاحب سے ملتے ہیں چوزی صاحب کیسے ہیں چوزی صاحب کمینہ صاحب تینکیو ورمت آپ نے ہمیں محبت سے بلایا اور یہ آپ کی بڑی بیرپانی اور اکثر آپ بلاتے رہتے ہیں ہم آپ کے بیاد کمینہ صاحب کیا کہیں گے کمینہ صاحب یہ آپ کی بڑی بندہ نوازی ہے آپ نے تشریف آوری لیا کی ہے یہاں پر آپ کی بہت نمازش آپ تشریف لائے رونک بکشی ہمیں بڑے دنوں سے آپ کا انتظار تھا لیکن آپ کی مصروفیات یہ چھوٹے چوزی صاحب ہیں چوزی صاحب کے پوتے ہم ان کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ یہ محبت سے ہمیں پیار سے ریسیب کر رہے ہیں یہ جیتا رہے سلامت رہے جی چوزی صاحب تینکیو ورمیج کمینہ صاحب آپ کا آنا اور آپ کی ٹیم کا آنا میرے لیے بڑی خوشکسمتی کی بات ہے آج کی شام یقیناً میرے لیے یادگار شام ہے آپ جیسے محترم دوست تشریف لائیں میرے لیے بہت بڑی عزاج کی بات ہے آپ کا آنا میں صرف جزاکاللہ خیر کہہ سکتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور میرے چھوڑے سے کام پر میرے بزنس کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی ٹیم کا کمینہ صاحب خصوصاً آپ کا میں اپنے کیمرہ مین ویری سیزن کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا وہ اٹھتی ہوئی خوشبویں دکھائیں اور میں اپنی کوارڈینیٹر اور پڑیوسر کو بھی کہوں گا کہ وہ ذرا کیمرہ ڈیرے پہ لگائیں اس وقت خوشبویں اٹھ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں رونک لگی ہوئی ہے شیف جو ہیں وہ ککڑوں کا حشر کر رہے ہیں ککڑوں کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں ان سے گزارش کروں گا مغل صاحب سے مغل صاحب درہا پورا view دکھائیے پورا دکھائیے یہ دیکھیں آپ اس وقت ہمارے جو چوش صاحب کے بچے جو یہ ان کی ٹیم ہیں چوش صاحب ہمیشہ جو کہ پاکستان کے بڑے معروف ائرپورٹس پہ رہے بڑے معروف ائرپورٹس پہ رہے اور بڑے بڑے پھنے ہاں افسر رہے لیکن اب یہ جو کام انہوں نے لاہوریوں کے لیے کیا ہے وہ بھی کمال ہے ان کے شوق کا بھی تھوڑی دیکھ پتہ چل جائے گا کہ چوش صاحب دیکھ جو کمال ایشیا کا خوبصورت فوڈ لینڈ یہ جو کنال ویو ڈیرہ بنایا ہے یہ کیا یہاں پورا لاہور چھوڑ کے نہر کے کنارے لوگ آتے ہیں اور کیا وہی جو خوبصورت نور جہاں نے کہا تھا سانو نہر والے پلتے بلا کے یہ تو لگتا ہے سانو کنال ویو ڈیرے دے بلا کے چوش صاحب آویہ تھے موجود نے تو ہماری گفت کو جاری رہے گی مغل صاحب بڑی محبت سے یہ ساری فوڈی تیار کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر کے بعد شیف سہوان سے بھی بات کریں گے ان سے ریسپی پوچھیں گے کہ وہ سارا دن یہ جو محبت سے سرف کرتے ہیں ان کو یہ شوق ہے مجبوری ہے مزدوری ہے یا یہ اندر ایک ہر شخص کے اندر ایک انسان اندر ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے دیکھئے ان جیسے حسین و جمیل بچے وہ بسیں لوٹ رہے ہیں وہ سنیچین کر رہے ہیں وہ سارا دن چوری چکاری کرتے ہیں اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں باکمال لوگ ہیں جو لوگوں کو خوبصورت کھانا دے رہے ہیں دعائیں لے رہے ہیں اور میں سمٹھاؤں چوئی افتخار صاحب کا یہ بڑا پن ہے کہ وہ چاہتے تو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ان کو جوب ملنا کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ ویسے بھی سوکھیں لیکن ان کا انتخاب جو ہے وی اپیشیٹ اور ریلی کنال ویو ڈیرہ رادر چودریان دا ڈیرہ افتخار چوئی صاحب دا ڈیرہ سلامت رہے ان کی یہ ساری ٹیم سلامت رہے یقیناً ہمارا آنا جانا رہے گا اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے چوئی صاحب کو بتایا ہے کہ چوئی صاحب آج بڑے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر ہم باکمال لوگ پروام کر رہے ہیں زیادہ پروام این ہاؤس سٹوڈیو میں ہیں یا پھر پاکستان سے باہر ہیں لیکن چوئی صاحب کا حکم نہیں موڑا جا سکتا ریلی گریٹ فول ٹو چوئی صاحب اور کیمرہ مین مغل صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ سب بچوں کو دکھائیں یہ جتنی بھی چوئی صاحب کی ٹیم ہے یہ سب میں لگتا ہے کہ چوئی صاحب دا سارا پچھو پنڈالا ٹبر بھی لوگا نو ککڑ خوانتے لگ گیا ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹا سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے اور خشبوں کے ساتھ ٹبر بھی لوگا نو ککڑ خوانتے ہیں ٹبر بھی لوگا نو ککڑ خوانتے ہیں ٹبر بھی لوگا نو ککڑ خوانتے ہیں موسیقی 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 میکو کڑ والے یعنی چکن کرائی بولوں رہے یار ڈال کرائی اور مطن کرائی مطن کرائی چکن کرائی جان رائے ہیں جیسے یہ دیکھیں ناوہ چارے سارا دن جنہ ترہا تونین لے 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 کہ اوہ دیکھو لو آوازی لے لکن میں چوئی ساب نکانگا ہے ناوہ درہا تھوڑا جا مالش مولش کرو بیٹا آپ کا کیا نام ہے محمد سلطان سلطانی آزم ذرا کیا لے بیک ہو محمد سلطان سلطان آپ کیا کرتے ہیں یا میں بھی پاکستانی کو شیف ہیں اور آپ کو ککڑالا کم چڑھو آپ شیف ہیں بیٹا کچھ سیکھا ہے یا اتھے یاد صدہ کرنا ہے نمک شمک تیز میرچان تیز کر کے نینے سیکھا ماشر آپ کی ٹریننگ ہے یہ ایک کلو اگر آپ چکن کڑائی بناتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیے کہ آپ کی چکن کڑائی آپ کی مٹن کڑائی آپ کی ملائی بوٹی کھانے کے لیے پچیس تیس کلو میٹر لوگ کیوں آئے آپ کیا اس میں پیش کریں گے کہ لوگ کنال ویو ڈیرہ چودی افخار صاحب دے ڈیرے تیان جی مٹن کڑائی سر بیسٹا ہے ہماری اور ریسپی بھی بیسٹا ہے انشاءاللہ اور ہماری شپیشل جو دیشہ مٹن کڑائی ہے اور کٹا کڑائی ہے اس کے علاوہ بار بیکو میں جو شپیشل کڑائی ہے وہ ملائی بوٹی اور ریشمی کو آپ ہے اور گولہ کو آپ ہم بہت ممنون ہیں ان بچوں کے یہ بچے چکے میرا خیال ہے کبھی کیمرے کے سامنے کم آئے ہیں سارا دن یہ میرد کرتے ہیں اور دیکھئے لاہور والو پنجاب والو اور محبت پاکستان والو اور باکمال لوگ یہ آپ کے لیے کیا خوبصورت خوراک تیار کرتے ہیں ان کا خیال لکھا کریں یہ حلال کی کھاتے ہیں یہ رزق حلال کماتے ہیں اپنے والدین کے لیے رزق حلال کماتے ہیں اور میں سمیتا ہوں کہ چوئی افتغار صاحب نے یہ بہت بڑا جہاد کیا ہے اور بھی کر سکتے تھے چوئی صاحب بے شمار کام ہے اس ملک میں دو نبریاں ہیں ٹیٹیاں ہیں فیٹیاں ہیں کوئی خان بن گیا کوئی فران بن گیا کوئی رکشے والے کا ایک آنٹ فران لیکن چوئی صاحب نے ساری زندگی نیٹ گزاری اور آپ کو یہ یاد کرا دوں آپ کو یہ محبت سے کہہ رہا ہوں کہ چوئی صاحب کا یہ کمال ہے کہ وہ باکمال ہیں اور پورے پاکستان کے جتنے ائرپورٹس ہیں وہاں ان کو محبت سے باکمال جانی کہتے ہیں آئیے ذرا باکمال جانی صاحب کا ڈیرہ دیکھئے کیا محبت ہے کیا خوبصورت ہے روشنیاں چمک رہی ہیں اور میں ان بچوں سے گزارش کروں گا کہ آپ جت جائیں اپنے کام پہ اور دروشی پڑھ کے کام شروع کیا کریں سب سننے کل سے یہ چوئی صاحب کی اجازت سے میں آپ کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ سب اکٹھے ہوں گے ہاتھ دھویں گے مو دھویں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے پھر آپ ہر چیز شروع کریں گے برکت ہوگے یہاں آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی ماشاءاللہ 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 چوئی صاحب یہ کیا ہے یہ جی ہمارا تنور ہے اس پہ نان لگتا ہے روٹی لگتی ہے اس میں ہر قسم کی روٹی نان گالک نان میٹھا نان کلونجی نان دہور کے خوش کورا کے دیکھیں خوبصورت نان ہر قسم کی روٹی خمیری روٹی سادہ روٹی کمال کمال جی اصل ان لوگوں کا ہے یہ جو کھڑے ہیں پیچھے مغل صاحب دکھائیے یہ دیکھئے بلکل پینڈ والا مہور ڈیرہ چار پائیاں گھڑے چوئی صاحب میرا خیال ہے ہکے شکے بھی رکھ رہے ہیں جی ہکے بلکل ہوتے ہیں ماشاءاللہ 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 اپنے مشورے دیں گے بلکہ جو فوڈ سٹیٹ کے جو ٹاپ کے بزنس پین ہیں جو بہت بڑی ریسپیز وہاں لوگوں کو سرف کر رہے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ آئیں چوئی صاحب کو وزٹ کر کے یہاں بھی ایڈوائز دیں چوئی صاحب کو وہاں لے کے جائیں گے اور پھر ہم کسی دن گزارش کریں گے چائنیز کے ٹائپی ریسٹورنٹ کے چیف ایڈیکٹیو علی جاوہ صاحب سے کہ وہ بھی یہ آئیں اور چوئی صاحب کو چوئی صاحب کو بھی کئی ریسٹورنٹ گھومائے جائیں گے پاکستان کی سر بلندی کے لیے ہمیشہ دعا گئے رہی ہے تھانکیو ہم ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی